لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی بات ساری صحیح ہے لیکن لوگوں نے آپ کو پچھلے الیکشن میں ووٹ نہیں دیا میرا جواب ہے کہ بھئی جب ہی تو گٹر ملا پانی پی رہے ہیں جب ہی تو بارش میں ڈوب رہے ہیں جب ہی تو کچرے میں زندگی گزار رہے ہیں اگر مصطفیٰ کمال کو ووٹ دے دیتے تو مصطفیٰ کمال رسکت کارکنان رات میں جاک کر ان کی زندگیوں کو بہتر بناتے نا ان کو مرنے سے بچاتے نا تو اس میں مصطفیٰ کمال کے اوپر شرمندگی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا نہیں بھئی اگر تو مجھے ووٹ نہ دے کر یہ شہر خوشحال ہو جاتا میں کہتا بڑا اچھا فیصلہ کیا لیکن مجھے ووٹ نہ دے کر اگر تم روزانہ مر رہے ہو تو غلط میں نے نہیں کیا غلط تم کر رہے ہو جس دن یہ ووٹ دے دو گے مرنہ بند ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے جس دن مصطفیٰ کمال کے پاس منڈٹ آ جائے گا اس راست سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کام سمجھایا ہے سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ سالوں تک راتوں میں جات کر جب یہ کراچی سوتا تھا تو جات کر کراچی والوں کی ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی صبحوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی نین کی قربانی دیتے تھے اس کام کے کرنے میں حرام نہیں کماتے تھے آج میرا دشمن بھی ایک روپے بھی چھوڑی کرنے حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا تو اے کراچی ہیدراباد سندھ کے لوگوں پاکستان ور کے لوگوں ہم نے اپنی بات کہہ دی ہے اور کھڑے ہو گئے جم گئے آخری سانسوں تک آخری سانسوں تک کھڑے رہیں گے تمہیں اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنی نسلوں کے حالات کو بدلنا ہے تو پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور اپشن نہیں ہے سب کو آزمان لیا گیا سب ناکام ہو گئے تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے کسی اور کو وورٹ دے دیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو اس کو خوشحال ہو جانا چاہیے تھا یہ شہر کی بدحالی یہ سندھ کی بدحالی یہ ملک کی بدحالی یہ بتا رہی ہے کہ تم نے فیصلہ صحیح نہیں